اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں دجال کے پیروکاروں سے متعلق دجال کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ایمان والے ہوں گے اور ایک بہت بڑی جماعت ہوگی ایسے لوگوں کی جو دجال کے پیچھے چلیں گے اچھا ان کی آنکھیں جو کچھ بھی دیکھیں گی مشاہدہ کریں گی اس سے بڑے حیران ہوں گے وہ ان کی حیرانی جو ہے وہ دجال کی فالوئنگ میں اضافہ کرے گی اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دجال کے پیچھے لگنے والے ہر طرح کے شر والے ہر فتنے کے پیچھے چل پڑنے والے اکثر یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی کیونکہ عورتوں کی طبیعتوں میں کمزوری اور شہوتوں کی محبت ہوتی ہے منافق مرد اور عورتیں بھی دجال کے پیچھے ہوں گے جو اس وقت اس کی طرف نکلیں گے جب وہ مدینہ کے پاس سے گزرے گا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار دجال کی اتباہ کریں گے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی چادریں ہوں گی جن کو طیالسہ کہا جاتا ہے اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الجہاد میں روایت کیا اور امام مسلم نے کتاب الفتن میں روایت کیا اچھا ایک سوال پہلے آیا تھا کہ یہ کتاب الفتن اور کتاب الجہاد کیا ہے ابھی کتاب کا نام تو بخاری ہے ہوتا کیا ہے کہ جو مین بک ہوتی ہے نا اس کا نام ہوتا ہے جیسا صحیح بخاری مین کتاب کا نام ہے ویسی اس کا اصل نام تو یہ نہیں ہے لیکن یہ ہے فیمس زیادہ تر اسی نام سے اس کے اندر پھر مختلف اور سب کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں ایک بڑی کتاب میں پھر ہر کتاب کے اندر چیپٹرز ہوتے ہیں اس طرح جو ہے حدیث کی کتابیں ڈیوائٹ کی جاتی ہیں تو جب ہم کہتے ہیں نا صحیح البخاری کتاب الجہاد یعنی بڑی کتاب تو صحیح بخاری ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کتاب ہے نا کتاب الجہاد ایک کتاب ہے کسی طرح کتاب الصلاح ایک کتاب ہے پھر اس طرح اور کتاب ہیں اچھا اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے تو یہ روایت متفقن علیہ روایت ہے اور پھر صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہے کوس اور کرمان نامی علاقوں کے درمیان اترے گا اس کے ساتھ اسی ہزار ایسے لوگ ہوں گے جن پر تیالسی چادریں ہوں گی ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے اب جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں جیسا ایک جگہ ستر ہزار کا ایک دفعہ اسی ہزار کا تو اب جو ستر ہزار ہیں وہ تو اسفہان کی یہودی ہیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں گے اور یہ لوگوں پر بھی تیالسی چادریں ہوں گی جیسے ان کے اوپر بھی تیالسہ کی چادریں ہوں گی ان کے جوتوں پر بالوں والے جوتیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کا ٹرنڈ ہو یا یہ سرد مقامات سے نکلتے ہوں ان کے چہرے کٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ان کے ڈھال کہتے ہیں یہ شیل جو ہوتی ہے آپ کی انگریزی میں شیل جس کو کہتے ہیں جس کو آپ دبا کے اب ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کورنگز ہوں گی ان کے چہروں پر واللہ عالم آنے والے زمانوں میں کیا ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ جائے اچھا یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی اسے امام ابو یعلا المسند میں روایت کرتے ہیں پھر مجموع الزواعی میں امام حیسمی روایت کرتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں ابن ابی شہبہ روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے اکثر پیروکاء یہودی اور بدکار عورتوں کی اولاد ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر انہا للہ و انہا الہی راجع اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال اس نمکین دلدلی زمین میں وحشی گائیوں کی گزرگاہ سے گزرے گا اس کے ساتھ نکلنے والوں کی اکثریت عورتیں ہوں گی حتیٰ کہ مرد اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنی پھوپی کی طرف لوٹ کر آئے گا تاکہ انہیں رسی کے ساتھ اس ڈر سے باندھے کہ یہ نکل کر دجال کی طرف نہ چلی جائیں پھر اللہ تعالی اس پر مسلمانوں کو مسلط کرتے گا تو وہ اسے اور اس کے گروہ کو قتل کرتے تو ایسی سختی کرنی پڑے گی تاکہ گھر کی عورتوں کی حفاظت ہو اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمین مدینہ ہے جب دجال نکلے گا تو مدینہ کے ہر راستے پر ایک فرشتہ ہوگا دجال اس میں داخل نہ ہوگا تو جب ایسا ہوگا تو مدینہ میں تین بار زلزل آئے گا کوئی منافق مرد اور عورت باقی نہ رہیں گے مگر اس کی طرف نکل آئیں گے جو اس کے پاس نکل کر آئیں گے ان میں سے اکثر عورتیں ہوں گی یہ چھٹکارے کا دن ہوگا یہ ہی وہ دن ہوگا جس دن مدینہ اپنے خبز کو ایسے نکال باہر پھینکے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کو اتار پھینکتی ہے دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے ان میں سے ہر شخص پر ایک چادر لحاف کے قسم کی اور ایک تلوار ہوگی دیکھیں نا جب یہ زلزلے آئیں گے تو یہ خودی منافقین مدینہ سے چھٹ جائیں گے یہ دجال کی طرف جائیں گے اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کو بیچ دیں گے اسی طرح حدیث میں ان لوگوں کا بھی کچھ ذکر آتا ہے جو دجال کے ساتھ شخصی منفعت کے لیے چلیں گے حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قوم دجال کے ساتھ ہوگی وہ کہیں گے کہ بے شک ہم اس کے ساتھ ہیں اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے لیکن ہم اس کے ساتھی صرف اس لیے ہیں تاکہ کھانا کھائیں اور درختوں سے چریں جو ہی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا یہ وقتی طور پر ساتھ ہونے والے یہ منافق لوگ جو ہیں نا یہ بھی پھر اس میں پیسے جائیں گے اچھا اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات اس زمن میں آتی ہیں انشاءاللہ تعالی پھر ان کو مختلف ٹاپکس کے ثروہ ہم نیکس ٹائم ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں